السلام علیکم ویورز آپ سب لوگ کیسے ہیں امید ہے آپ بہت اچھے ہوں گے آج آپ کے لئے لائیں ہوں ون منت سے لے کے فور ایئرز تک کی بیبی کی بہت ہی خوبصورت اور سٹائلی سے فروگ جو کہ آپ کو بہت پسند آئیں گے اور بہت ہی پیارے پیارے انداز سے ان کی کٹنگ سٹیچنگ ہوگی آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا خود سٹیچنگ کرنے کے لئے کیونکہ آج کل سبھی تقریبا لیڈیز گھروں میں بیٹھی ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ ہم پیارے پیارے سے کوئی گھر میں ہی ہنر سیکھ لیں کوئی ایسے کام جو ہمارے بھی کام آئے آگے ہمارے بچوں کے بھی کام آئے اور ہم سکھا بھی سکیں کچھ لیڈیز سکھا نہیں پا رہی ہیں کیونکہ گھروں میں آنا جانا کم ہے تو وہ خود بھی سٹیچ کرنا پسند کر رہے ہیں اپنے ہی گھر میں اپنے گھر والوں کے ڈریسز اور ان کی تلاش ہوتی ہے آئیڈیاز ویڈیو کی تو آئیڈیاز ویڈیو میں آج آپ کے پاس کچھ اس طرح کے ڈریسز نظر آئیں گے بیبی کے فروگ جو کم سٹف میں تیار ہونے والے ہیں کم سٹف میں میں نے اس لیے بتایا ہے کیونکہ اب بازار جانا مشکل لگتا ہے لوگوں کو لگ بھی رہا ہے تو جو گھر میں چھوٹے چھوٹے سے پیسز آپ کے پاس موجود ہیں آپ ان کو ٹرائے کیجئے ڈیزائننگ سیکھ لیجئے اگر آپ کے پاس کوئی ایسا سٹف یعنی کہ آپ کے سوٹ ہیں جو آپ کے پاس ہیں تو بلکل نیو اور اب آپ کا دل نہیں چارہ پہننے کو یا اس میں کوئی ایسا خرابی آگئی ہے دھڑ گیا ہو کٹ ہو گیا ہو کئی کونچ آگئی ہو تو آپ اس کو کچھ اس طرح سے فروگ بنائیں کہ وہ بلکل نیو لک لگے اور دوپٹوں سے فروگ تو پیارے پیارے بن جاتے ہیں دوپٹے کیونکہ زیادہ پرانے نہیں لگتے اور ان کے فروگ ایزی لی بہت ہی خوبصورت تیار ہو سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں بھی تقریباً آپ کو بہت سارے فروگ ملیں گے جو پارٹی ویئر بھی ہیں ایڈ ڈریسز بھی ہیں اور کیجول ڈریسز بھی سمر کلیکشن کے حوالے سے ہر گھر میں بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو ضروری نہیں ان کو بہت ہی موٹے کپڑے یا باری کپڑے پہنا جائیں نارمل طرح کے بھی پہنایا جا سکتے ہیں کیونکہ زیادہ چھوٹی بیبیز کمروں میں ہی رہتی ہیں وہ زیادہ دھوپ میں نہیں پھرتے ہیں آنا جانا کم ہوتا ہے مائیں ہی اپنے ساتھ لے کر جانا پسند کرتی ہیں اس لئے وہ اپنی مرضی کے ان کو ڈریسز پہنا لیتی ہیں تو آج کی ویڈیو میں بہت پیاری پیاری اسی ڈیزائنگ آپ کو ملے گی اپنے لئے اپنی بیبیز کے لئے زبردست ایک آئیڈی ایس کے طور پر کہ ہم اپنی بیبی کیتنے پیارے پیارے ڈریسز کیسے بنائیں تو کیسی لگی ویڈیو بتائیے گا ضرور دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے آپ عباد رکھے آپ کی ہر جائز حاجات قبول و منظور ہوں جو آپ کے حق میں بہتر ہوں جو دوسروں کے حق میں بہتر ہوں جس میں جس کی بھی بھلائی ہو ایک دوسرے کے لئے دعا کرتے رہا کریں جانے کب کس کی زبان سے کس کے لئے کون سی دعا پوری ہو جائے میرے لئے بھی دعا کیجئے گا اللہ تعالیٰ مجھے صحت نرستی والی زندگی عطا فرمائے اور میرے اس کام میں ترقی ہو برکت ہو کامیابی ہو اور آپ کو میرے کام اچھے اچھے بہت پیارے پیارے بھی سے لگیں اور میں مزید آپ کے لئے لے کے آسکوں اچھے اچھے کام تاکہ آپ کا دل خوش ہو سکے اور دل خوش ہونے کے بعد آپ مجھے بہت سی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو کی بھی ہر جائز حاجات قبول کریں اور ہوں اور آپ کو خوشیہ نصیب ہوں بہت ساری بہت دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو پلیز آپ سے ایک اور ریکویسٹ کرنی تھی کہ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں اور آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور جو میرے سبسکرائبرز ہیں بہت بہت مہربانی ان کی اور بہت شکریہ آپ لوگوں کا ویڈیو